یو ایس کے امبیسیڈر نے انڈیا کو لے کر ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں کتنی ترقی ہوگی کتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی تو انڈیا آئے برطانیہ نے پاکستان کو انتہائی خطرناک ممالک کی فہرست میں شام اس رکھت جو جو بوجودہ حالات ہیں جنرل آسلم منیر کے اوپر بڑا دبا ہوتا ہے پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس کانفلکٹ جو کہ میڈلیس میں چل رہا ہے اور انڈیا نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے جاری کی ہے لیکن انڈیا جو منسٹی آف ایکسٹرنل افیرز ہے انہوں نے بہت پہلے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی بڑی ارلی ان کو شاید اس کی کلیریٹی تھی پوری دنیا میں کہیں پر بھی جہاں پہ پاکستانی کا نام لگ جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے تو وہ بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں پاکستان غریب ملک نہیں ہے لیکن یو ایس امبیسڈر کی جو ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے فیوچر بنانا تو وہ انڈیا آجائے کہ یار یہ پاکستانی ہے نہ وہ ٹریسٹ کرتے ہیں اور بلکہ وہ سمائل پاس کرتے ہیں کہ اچھا یہ پاکستانی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بدنام ہیں جو کہ ہماری آرمی نے سارا کچھ اپنے انڈر لیا ہے اس سے جو ملک ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے اور بہت اچھا کام چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے بہت سارے ایسے پاکستانیوں کے میں نے انٹرویوز کی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ باہر کے ممالک میں جا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم کہتے ہیں ہم انڈینز ہیں تاکہ ہم اچھی جاوز مل سکیں ایسے کی امبیسیڈر نے انڈیا کو لے کر ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں کتنی ترقی ہوگی کتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی تو انڈیا آئیں اور انڈیا آ کر دیکھیں اور یہ یو ایسے کی جانب سے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اسی حوالے سے آج بات کریں گے ہم پاکستان کے عوام سے ان سے جانیں گے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ واقعی میں انڈیا میں اتنی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے یا انڈیا اتنا گروہ کر چکا ہے کہ یو ایسے کو انڈیا میں فیوچر دکھائی دیتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یو ایسے کی امبیسیڈر نے انڈیا کو لے کر ایک بہت بڑی بات کی ہے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں ہے تو آپ انڈیا آئے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں کتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی کتنی ترقی ہوگی تو انڈیا آئے کیا کہنا چاہیں گے امریکہ وہ ملک ہے جس کی انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھی نہیں بنتی لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا جتنی تیز سے گروہ کر رہا ہے انڈیا میں کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے امریکہ بھی انڈیا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ہم سایا ملک بھارت اتنا گروہ کر چکا ہے کہ وہاں پہ فیوچر دیکھا جا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو صرف یو ایس نہیں باقی بھی کنٹریز جو ہیں وہ وہاں پہ جتنی انویسمنٹ کر رہی ہیں جس طرح وہاں پہ کاروبار کیا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ہمارے جو ہیں وہ آپس کے مسئلے آپس کی لڑائیاں جگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے تو ہم لوگ ترقی کے بارے میں کہاں پہ سوچ سکتے ہیں اور یہ ہماری نیکلی جنسی میں اس کو کہوں گا اور یو ایس میرا خیال ہے اگر انہوں نے بیان دیا ہے تو بلکل ٹھیک بیان دیا ہے انڈیا کی ترقی کا راز کیا ہے آپ کی نظر میں وہ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کوئی بھی چیز ہے وہ اس کو ذاری بات ہے اگر اس میں کوئی ان کو فالٹ ملتا ہے تو کوئی خرابی ملتی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے بات کو گماتے نہیں ہیں اور زیادی بات ہے وہ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے وہاں پہ ترقی جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہو رہی ہے نہیں نو ڈاؤٹ انڈیا میں بہت development ہو رہی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی ہم نے ہمیشہ اپنا معازنہ انڈیا کے ساتھ رکھا ہے لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ورڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو میڈل کلاس تھی وہ لور کلاس سے بھی لور کلاس ہو گئی ہے پاکستان میں پاورٹی بہت زیادہ بڑھتی چلی جاری ہے لیکن انڈیا جو ہے وہ ایک دن ایشن کنٹریز کی اکانومی کو لیڈ کرے گا ہے اچھا ایک یو ایس کے امبیسیڈر نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا فیوچر میں کتنی development ہوگی کتنی ترقی ہوگی تو آپ انڈیا آئیں آپ انڈیا آ کر دیکھیں تو کیا کہنا چاہیں گے انڈیا میں بہت دار development ہو گئی ہے لیکن کیا اتنا develop ہو گیا انڈیا کہ وہاں پر فیوچر دیکھا جا سکتا ہے فیوچر دیکھا جا سکتا ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے جتنا میرا نولیج ہے جیسے میں آرڈٹ فیل کا ہوں اور ہمیں جو تکنالوجی ڈیٹی ریٹیٹس جو ہماری سرویسز ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو آؤٹسورچ کر دیکھیں ہیں کافی تو کام تو کافی چل رہا ہے انڈیا میں اچھا اور جہاں تک بات ہے کہ development آپ نے دیکھنی ہے تو انڈیا میں انڈیا میں پروجیکٹس کافی چل رہے ہیں تو اکنامیکلی ان کی جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں فائنانس کے انہوں نے ڈیسیجنز اچھے لیے ہیں تو اور جیف بیزوس کی بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے گھا تھا کہ ٹوئنٹی فرس سینچی انڈیا کو بلانگ کرتی ہے تو ان کے جو ریسورس ہے وہ کام اچھا کر رہا ہے لیکن فیوچر ٹوٹل ہی ان پہ دیکھا جا رہا ہے اس پہ دریکٹ بات کرنا توڑا مشکل ہے لیکن ہمیں وہ ملتی ہیں جو انسیڈنٹس ہیں وہ ہمیں سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ آئی ٹی ریلیٹڈ سورس جو ہے جو سرورس سے سیکٹر ہے خاص طور پہ وہ ادھر دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکہ جس سے انڈیا کی کوئی خاص نہیں بنتی لیکن وہ انڈیا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو چکہ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں واقعی کوئی خاص بات ہے یہ انڈیا بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے لہذا امریکہ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی انڈیا کو لے کر آپ کو بتا ہے اس سے پہلے ورڈ بینک بھی کہا تھا کہ انڈیا جو ہے ویشن کنٹریز کی اکانومی کو لیڈ کرے گا مطلب ایشن کنٹری میں واحد انڈیا کی کنٹری ہوگی جس کی اکانومی تیزی سے گروہ کرے گی اگر اکنومک لیے بھی دیکھا جائے انفلیشن ریٹ یا کرنسی ڈی ویلیویشن کی بات ہے تو انڈیا بہتر چل رہا ہے اور انڈیا کو پوری دنیا میں سورس ایکسپورٹ کرنے جو سرویسز ایکسپورٹ کرنے کا چاہے وہ کسی بھی جوب یا سیکٹر میں دیکھیں آئی ٹی میں دیکھیں آپ آڈٹ میں دیکھیں اکاؤنٹنسی میں دیکھیں ہیں انڈینرنگ میں دیکھیں تو انڈیا سب کو آؤٹسورس کر رہا ہے اپنی سرویسز اور مین پاور تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ان کے جو فیڈرل منسٹرز تھے یا جو ان کی پولیسی میکرز تھے انہوں نے ایک سری ڈریکشن میں ملک کو لے کے گئے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فیوچر ان کا برائیٹ ہمیں نظر آتا ہے انڈیا کا فیوچر ہمیں برائیٹ نظر آ رہا ہے پاکستان کا مستقبل کا انہیں پتہ فیوچر کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنا معاظنہ انڈیا کے ساتھ رکھا ہے 77 سال ہو گئے ہیں ورڈ بینک کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے ویشن کنٹری کی ایکانومی کو لیڈ کرے گا لیکن تو دوسرا ورڈ بینک پاکستان کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو میڈل کلاس بندہ ہے وہ غربت سے نیچے کی لکیر کی زندگی گزارے گا تو اب دیکھیں یہ دو وہ ملک ہیں جو ایک سات ازاد ہوئے نائنٹی فورٹی سیون میں اور آج انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا یہ فیوچر دیکھا جا سکتا ہے لیکن ورڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاورٹی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ پولٹیکل انسٹیویلیٹی ہے اپنی کہتے ہیں پولیسیز ڈیویلیپمنٹ کی طرف نہ ہونا ہے اور ملک میں مستقیل انڈریس ہونا ہے اگر ہم بھی پولیسی میکنگ اچھی کر لیں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو ریسورس ہاں بڑا کابل ہے جو حلا چل رہے ہیں بھرکو لیکووالی صحیح چل رہے ہیں آپ کیا کہنے تھے کس لحاظ سے جو بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے آرمین نے سارا کچھ اپنے انڈر لیا ہے اس سے جو ملک ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے اور بہت اچھا کام چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگر اس کے انڈر ہے تو اسی لیے آگے نہیں چل رہے ہیں آپ کی جتنے بھی پولیٹکس انڈر پولیٹکس ہے پولیٹیشن سے پھر بیکار ہو گئے ساری اکنومکلی اگو سنبھال رہے ہیں سارے پولیٹک کو سنبھال رہے ہیں نے بھی فیصلے خود لے رہے ہیں ڈیموکریٹک نہیں ہے یہاں پھر ڈیموکریٹک ملک نہیں ہوگا پاکستان جب تک آپ صحیح لوگوں کو نہیں لائیں گے میں سیاست علی امین گنڈا پور جیسے دہشتگرد کو اور یہ جو جتنے دہشتگردوں کو آپ سیاستدان بنا کے پارلیمنٹ میں بٹھائیں گے شرپ پسندوں کو لائیں گے تو پھر آپ کو لا محالہ فوج کیا کریں یہ نہیں لائے رہے ہیں جتنے بھی دہشتگرد آ رہے ہیں جتنے بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں ان کو فوج خود لا رہے ہیں اگر کوئی عام پر سیلیکٹ ہوتا ہے تو عوام اس کو سیلیکٹ کرتی ہے پھر جب عوام سیلیکٹ کرتا ہے تو وہاں جاتا ہے پھر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو لانا ہے یہاں ڈیموکریٹک ہونا چاہیے پھر جو برے بر چلے گئے کولی وہ ایسا نہیں چلے گا دیکھیں میری بات سنے اس رکھت جو جو بجودہ حالات ہیں جنرل آسلم منیر کے اوپر بڑا دبا ہوتا ہے